اسلام علیکم دوستو امید کرتے ہیں کہ اب خیریت سے ہوں گے آپ پورے پاکستان میں جہاں بھی رہتے ہیں ہم آپ کو آج یہ مشورہ دیں گے کہ اگر آپ نے پرائیوٹ یا کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائٹی میں پلوڈ خریدنا ہے تو آپ نے کبھی بھی موڈ گیج پلوڈ نہیں خریدنا آپ نے موڈ گیج پلوڈ کے پاس سے بھی نہیں گزرنا اگر آپ کو کچھ سستہ بھی دیتا ہے پھر بھی آپ نے نہیں لینا جتنی مرضی وہ لالچ دے آپ نے موڈ گیج پلوڈ نہیں خریدنا دوستو یہ موڈ گیج پلوڈ ہوتا کیا ہے ہر سوسائٹی میں 20 فیصد پلوڈ ایسے ہوتے ہیں جو کہ سوسائٹی کے قبضے میں نہیں ہوتے یہ پلوڈ متلکہ آثورٹی کے پاس رہن ہوتے ہیں یا ان کے قبضے میں ہوتے ہیں جو اس سوسائٹی کو پاس کرتی ہیں مثال کے طور پر آپ لاہور میں رہتے ہیں ایک سوسائٹی لاہور ڈیویلمنٹ آثورٹی سے اپنی سکیم پاس کرواتی ہے وہ اپنے 20 فیصد پلوڈ ایل ڈی اے کو دے دیتی ہے اس وقت تک جب تک کہ سوسائٹی اپنا تمام ڈیویلمنٹ ورک کمپلیٹ نہیں کرتی جس میں پانی بجلی گیس اور سڑکیں ہیں دوستو جب تک سوسائٹی یہ تمام ڈیویلمنٹ کام نہیں کرتی اس وقت تک سوسائٹی ان 20 فیصد پلوڈ کو نہیں بیش سکتی سوسائٹی کی انتظامیہ پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی سوسائٹی میں ڈیویلمنٹ ورک کو کمپلیٹ کرے اور پھر متعلقہ آتھورٹی سے ان پلوڈ کو کلیر کروائے اور اس کے بعد لوگوں کو بیچے اس سے پہلے ان پلوڈ کو بیچنا قانون جرم ہے لیکن بہت ساری سوسائٹی کے انتظامیہ کے لوگ اور مالکان سادہ لوگ اور معصوم لوگوں کو ان موڈگیج پلوڈ کو سیل کر دیتے ہیں اور بعد میں لوگ پریشان ہوتے ہیں تو دوستو آپ نے بالکل موڈگیج پلوڈ کے قریب نہیں جانا اب میں آپ ادھرہ مثال دے کے سمجھاتا ہوں یہ اب سکرین پہ لاہور میں ایک منظور شدہ سکیم کا نقشہ دیکھ رہے ہیں جو کہ لاہور ڈیویلیمنٹ آتھورٹی سے پاس ہوئی ہے اگر آپ اس نقشے کو غور سے دیکھیں تو آپ کو کافی سارے پلاتوں پر ترچھی لائنیں نظر آئیں گی دوستو یہ جن جن پلاتوں پر ترچھی لائنیں لگی ہوئے ہیں یہ تمام پلات موڈگیج ہیں ان ترچھی لائنوں کو ہم ہیچ ہونا کہتے ہیں جہاں دوستو جو جو پلات ہیچ ہیں یہ LDA کے ساتھ موڈگیج ہیں سوسائٹی کے مالک ان پلاتوں کو عام لوگوں کو نہیں سیل کر سکتے ان پلاتوں کی مزید تفصیل آپ رائٹ سائٹ پر اگر دیکھیں نقشے کو تو یہ اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ 30% پلات موڈگیج وید LDA اور پلاتوں کے نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں آپ نے ان پلاتوں سے بلکل دور رہنا ہے آپ نے کون سے پلات خریدنے ہیں جو بلکل ٹھیک ہیں جن پہ کوئی لائن نہیں لگی ہوئی کوئی ترچھی لائن نہیں ہے ہر اپروو نقشے پہ لہور ڈیویلیمنٹ اتھارٹی سے جو بھی نقشہ پاس ہوتا ہے یا پورے پنجاب یا پاکستان میں جو بھی نقشہ پاس ہوتا ہے اس پہ کوئی نہ کوئی لائن ڈوٹ یا کروس ضرور لگا ہوتا ہے ان پلات پہ جو کہ موڈگیج ہوتے ہیں آپ نے ہمیشہ صحیح پلات خریدنے ہیں جن پہ لائنیں نہ ہوں البتہ دوستو اگر سوسائٹی والے کہیں کہ انہوں نے یہ موڈگیج پلات متلکہ اتھارٹی یعنی اگر لاہور میں ال ڈی اے پنڈی میں آر ڈی اے ملتان میں ایم ڈی اے تو وہاں سے کلیر کروالی ہیں تو آپ نے ان سے ایک تو کلیرنس کا لیٹر لینا ہے دوسرا اپنے متلکہ اتھارٹی سے کنفرم کرنا ہے کہ کیا یہ پلات جو موڈگیج تھے کلیر ہو گئے ہیں اس کے بعد آپ نے ان پلاتوں کو خریدنا ہے ادروائز آپ نے موڈگیج پلات کے پاس سے بھی نہیں گزرنا یہ بہت خطرناک ہے اس کا نقشہ بھی پاس نہیں ہوتا اور بعد میں آپ کو بے تہاشا مسائل در پیش آئیں گے امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئے ہوگی ہمیشہ صاف اور ستھرا پلات خریدیں اور خوش رہیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں بہت شکریہ